بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ملتا گیا آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے دی لیکن جب میں مل رہا تھا تو جو مجھے فیڈ بیک مل رہا تھا لوگوں سے براہ راست مل کے بات کرنے کا وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یورپ میں سیٹ ہوں یورپ کی بہت سارے ڈیمار لیکن یورپ کے والے سے لوگوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ زیادہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہمیں لوگ نہیں ویزا دے رہے ہیں یعنی کہ ویزا ریجیکش بہت زیادہ ہے لیکن وہ کون سے تھے جب میں نے ان سے پوچھا کون سے مل تھے میں تم میں ان کی ریلیڈیفز کی بات کر رہا ہوں کہ رشتہوں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان میں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ حوالے سے جو بات مجھے بتائی جا رہی تھی اس میں سارے بڑے نام بتا رہے تھے وہ سب بڑے نام بتا رہے تھے مجھے تو جن لوگوں نے ڈریکٹ اپلائے کی اس میں کچھ غلطیاں تھیں اور کچھ میں آپ کو پانچ نام او بدوں گا کہ جو آپ کو ٹارگٹ کرنے چاہیے ہیں تو آپ جب ٹارگٹ کر رہے ہو سٹیپ اپ کر رہے ہو ایک جگہ انٹری دے رہے ہو تو بڑے ناموں کے ساتھ کیوں انٹری کر رہے ہو مطلب کیوں کہہ رہو جرمنی میں اترنا ہے یا کیوں کہہ رہو مجھے اٹلی میں فرانس میں سویزر لینڈ میں اترنا ہے ضروری تو نہیں ہے آپ کوئی ہلکا نام رکھے نا آپ کو شنجن ایڈیا میں جانا ہے شنجن ایڈیا میں سوفٹ بارڈر ہے اترنے کے بعد کہیں بھی چلے جاؤ پہلو تو یہ تھا نا کہ آپ کہتے تھے کہ چلو مجھے میں میں نے ایک نام لے لیا ہے فرزمپل کوئی بھی نام لے لیجیے لیٹویا بول دیجیے لیٹویا میں میں نے ویزا لیا تو مجھے لیٹویا میں اترنا ہے اب تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہیں بھی اتر جاؤ یار تو پھر آپ جرمنی لکھتے کیوں ہو یا اپلائے کرتے کیوں ہو تو یہ تمام چیزیں ہیں نمبر ون آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے وہ بہت ضروری ہے مینٹین تین مینے بھی کہیں تو آپ چھے مینے کی مینٹین کریں مینٹین کیسے نہیں کرو وہ ٹنشن نہیں ہے میں نے وی� کہانی بدل گئی ہے پہلے آپ کے دس لاکھ روپے کچھ اور کہانی پیش کرتے تھے اب وہ دس لاکھ روپے بدل گئے اس کے ویلیو کم ہو گئی ہے ڈالر کے گینسٹ یورک گینسٹ تو خود بھی حساب لگاؤ کہ آپ جو جا رہے ہو کیا وہ پیکج کور ہوگا اب میں جانتا ہوں کہ آپ کی جو ٹریبلنگ ہے وہ زیادہ تر ورک ویزے کے حوالے سے ہوتی ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انٹر تو ہو جاؤ انٹر کر کے کیا کرنا ہے بتا رہا ہوں آپ کو لیکن انٹر ہونے کے لیے دیکھو جو میں کو بتا رہا ہوں سوفٹ کنٹریز جو آپ کو ویزے دے رہی ہیں میں ریشو کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے کام کیا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو سولویکیا پہلے نمبر پہ رکھیے گا اور یہ کنٹری شنجانی سٹیٹ ہے نمبر ون نمبر ٹو سب سے اچھا ریشو ہے اس کا یعنی کہ یہ وہ ریشو ہے جو پاکستانیوں کو ویزے ملتا بھی ہے پھر آپ اس کے بورڈر پہ اترتے ہو آپ کو انٹری مل جاتی ہے ڈپورٹیشن نہیں ہوتی ہے اور بہت مشکلات آ سکتی ہیں نا کی کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو جانتے ہیں تو وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ جانتے نہیں ہیں آپ کے حالات اور واقعات کو لہذا جب وہ جانتے ہیں تو لہذا اپنی صورتحالی سے بنائیے ڈاکومنٹ کے حساب سے کہ آپ جہاں جائیں وہ ان کو آپ کے بارے میں زیادہ نیگٹیوٹی نہ ہو ورنہ جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کو سب پتا ہے کہ آپ کی معاشی صورتحالی سے یہ کہ آپ یہاں پر گھومنے پھرنے تو آئی نہیں ہو تو آپ یہاں پر سلپ ہو سکتے ہو تو وہ چیز آپ پر نہیں ہونی چاہیے آپ اپنے ٹریبل ہسٹری پر بھی توجہ دیا کریں ٹھیک ہے ٹریبل ہسٹری کے حالے سے میں بہت جلد بہت جلد آپ کو دو چار دن کے اندر آپ کو میں بہت بڑی ویڈی دے دوں گا کہ جہاں آپ چار پانچ ملک کتنے میں کور کرو گے کیسے کور کرو گے کیا ہوگا آپ کو میں بہت دے دوں گا سلووینیا سلووینیا بھی ایسا ملک ہے جہاں پر بہت کم پاکستانی اپلائی ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا چیز ایشات کیسے ہیں نام بھی نہیں سناؤ ایسا انہوں نے کہا کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے مگر میں کیا بول رہا ہوں نہیں کریں آپ ایسا مت کریں آپ کیا کریں آپ یوں کریں کہ آپ سلووینیا میں ہی اتریئے وہاں سے بس پکڑیئے اور کسی بڑے ملک میں انٹر ہو جائیئے اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہو اس کے بعد لیٹوی ہے لیٹوی بھی ایسی کنٹری ہے بہت چھوڑی کنٹری ہے یاد رکھیے گا کہ جو پانچ نام میں بتا رہا ہوں یہاں پر جو آپ کو سیلری ملنے والی ہے کوئی بڑی سیلری نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ورک ویزر کرو گے نا تو یہاں پر کم از کم چھے سو سے لے کر ہزار یورو تکے سیلری ملتی ہے لیکن لیونگ کسٹ بھی کم ہے ٹھیک ہے اب لیٹویہ کو سلوینیا کو سلوویکیا کو آپ کمپیر نہیں کر سکتے جرمنی سے دماغ پر رکھیے گا فرانس سے اٹلی سے سویزر لینڈ سے سویزر لینڈ تو ہر بہت ہی مہنگا ہے تو ان سے کمپیر نہیں کر سکتے اگر وہاں سیلری کم ہے تو وہاں پر لیونگ کسٹ بھی کم ہے وہاں پر ر دماغ پر رکھیے گا اس کے بعد ایسٹونیا ہے ایسٹونی کا بھی اپشن آپ لے سکتے ہیں اور یہ بھی وہی اپشن ہے کہ آپ یہ جو نام میں دے رہا ہوں سلویکیا سلوینیا لیٹویا اسٹونیا یہ وہ نام ہے جو پاکستان سے بہت کم لوگ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں ریشو ہی مطلب آپ نے ریشو کم رکھا ہوا ہے آپ اپلائی کم کرتے ہیں اور اگر آپ اپلائی کریں گے آپ کے پاس اگر بینک اسٹیٹمنٹ اچھی ہوگی اگر آپ کے پاس ریزنبل ہوگی اگر آپ ٹیک سپیر ہوں گے تو اور اچھی بات ہے آپ کے پاس پروپرڈی ہوگی تو اور اچھی بات ہے اگر آپ کے نام پہ کچھ چیزیں ہیں تو اور اچھی بات ہے رینٹل وغیرہ اگر آپ اپنی ارننگ شو کر سکتے ہیں پروپرلی اور اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس ٹرول ہسٹوری ہوگی تو اور اچھی بات ہے کیونکہ آپ ایشین تو ہے نا تو آپ کبھی باہر نکلے ہو تو وہ طریقہ کر لیں تمیز سے طریقہ کر لیں تو آپ کی انٹری ان ملکوں میں ہو سکتی ہے آخری نام ہے لیٹوینیا اور لیٹوینیا جو ہے لیٹوین نام آگئے ہیں سولویکیا سولوینیا لیٹویا ایسٹونیا اور لیٹوینیا یہ وہ پانچ نام ہیں جو شنجنی سٹیٹ ہے آپ کو ایکسس دیتے ہیں اب ٹو ٹوئنڈی سیون کنٹریز آپ فرانس جائیں سوزر لینڈ جائیں جرمنی جائیں پرتوگال جائیں اب پرتوگال کے گرم بات کریں تو ان کنٹری میں آپ اپنا لینڈ کریں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے نوکری ملنے والی ہے مل رہی ہے میں پہلے سے ورکنگ کر چکا تھا میرا کزن وہاں پر دیا تھا اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو سیلری ملنے والی ہے چھ سو آٹھ سو نو سو ہزار یورو ملے گی لے لو کوئی بھی آفر کرتا ہے پکڑ لو نخری مت کرنا پکڑ لینا نوکری ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر ٹک کے کام بھی کر لینا اگر ڈاکومنٹ بنتے ہیں تو بنا لینا چھوڑنا مت لیکن اگر آپ کہتے ہیں میرا بات بن نہیں رہی ہے اور ٹائم میرے پاس شاٹ ہوتا جا رہا ہے مدب مان لیجے آپ کو ویزا میرا ایک مہینے کا بیس دن ہو گئے ہیں تو یہ دینجر زون میں تو آ گئے آپ اگر بیس دن ہو گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا یا تو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا تو میرا مشورہ پھر یہ ہے کہ آپ آخری کارڈ کھیلیں اپنا اور آخری کارڈ کیا ہوتا ہے پرتگال چلے جائیں ٹھیک ہے پرتگال چلے جائیں اور وہاں پر پیپر فائل کر دیں پیپر فائل کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ وہاں پر اٹک جائیں گے اپنا کنڈا اٹکا لیں ٹھیک ہے نا لنگر انداز ہو جائیں جب آپ لنگر انداز ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ وہاں پر اپنا کام کر سکتے ہیں اور آپ پر جب تک فیصلہ ہوگا تب تک وہاں پر آپ رہ سکتے ہیں نورملی اب تک جو میں نے دیکھا ہے جو ہمارے اینڈ سے گئے ہیں یا کسی بھی طریقے سے گئے ہیں کسی اور کے اینڈ سے گئے ہیں یعنی کہ میں تو انہی لوگوں جانتا ہوں جو ہمارے سائٹ سے گئے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ اب ہمارے ہی سے اپلائے کرو گے تو میں وہ بات کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں کہ جو پاکستانی بھی گئے ہیں جنہوں کو میں جانتا ہوں اب تک کسی کو مایوسی نہیں ہوئی ہے سب کو وہاں پر نوکری مل گئی ہے یا بزنس کو شروع کر دیا ہے یا انہوں نے اپنی کوئی سیٹنگ منا لی ہے انہوں نے پیپر فائل کر دی ہیں اور وہ کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں تو ان کی زندگی وہاں پر کچھ سیٹ ہوتی بھی مجھے نظر آ رہی ہے جن کو میں جانتا ہوں پرتوگال میں نہیں ہے جو پرتوگال میں رہ گئے تھے انہوں نے بہت سارا لوگوں کو نیشنلٹی کا ملنا پی آر کا ملنا پاسپورٹ کا ملنا یہ تمام چیزوں سے بھی گزر رہے ہیں اور جن لوگوں نے چھوڑ دیا ہے وہ بھی خوش ہے لیکن وہ سیلری ہائی لے رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے بھی آگے کی طرف موف کر لیا ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی فرانس میں ہے زیادہ تر فرانس میں لڑکے ہیں اٹلی میں ہیں اور وہ اپنا اپنا کام وہ کر رہے ہیں تو میرا ان سے رابطہ ہیلو ہائی رہتی ہے بس اس سے زیادہ میں تو نہیں کر سکتا لیکن وہ مجھے بتاتے ہیں اگر وہ کنٹری چینج کرتے ہیں یا کوئی ہیلو ہائی کرنی ہوتی ہے انہیں کو یاد آ جاتی ہے میری تو چونکہ انہوں نے کبھی نے کبھی کانسلنگ کی ہوتی ہے اسیسمنٹ لی ہوتی ہے تو اس کے درمیان میں پھر وہ تمام باتیں جو ہے نا جن لوگ اسیسمنٹ کرتے ہیں کانسلنگ کرتے ہیں ہم کرتے کہ ہم کرتے ہی ہیں کہ ہم ان کا ڈیٹا تمہارا پاس آ جاتا ہے نا تو دیکھیں ہم اوبورسیس کنسلٹنٹ ہیں اور آپ کا جانا آپ کے لیے جس طرح قیمتی ہے اچھا ہے ہونا چاہیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا ہو اس طریقے سے آپ لوگوں کا جانا ہمارے لیے بھی قیمتی ہے آپ لوگ جاتے ہیں تو ہمارا لائسنس جو ہے وہ قائم رہتا ہے آپ نہیں جائیں گے تو ہمارا لائسنس جو ہے وہ قائم نہیں رہے گا تو آپ کو بھیجنا ہمارا فرض ہے آپ کو بھیجنا ہمارا کام ہے اور آپ کو بھیجنا ہماری سروائرنگ ہے آپ کا جانا ہماری لائسنس کی سروائرنگ ہے ہماری کمپنی کی سروائرنگ ہے نہیں جائیں گے تو نہ ہماری کوئی ہرننگ ہونے والی ہے نہ کوئی ہمارے کوئی لائسنس کی رینیول ہونے والی ہے اور نہ ہی ہماری کوئی سیکسس سٹوری ہونے والی ہے سیکسس سٹوری تو خیر میں آپ کو نہیں سنانے والا کیونکہ یہاں پر میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ پرائیویسی فرسٹ ہم نے تمام لوگوں سے وعدہ کیا ہوتا ہے نہ تو ہم کسی کے آپ کو کوئی ڈاکومنٹ دینے والے ہیں نہ ان کے ہم پرائیویٹ ڈاکومنٹ آپ کو ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور فیوچر میں جب آپ لوگوں کام ہو جائے گا تو ہم آپ لوگوں کے بھی آپ کے بچوں کے بھی آپ کے بیوی کے بھی ڈاکومنٹ جو ہے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے کیونکہ یہ معاملہ صرف اور صرف آپ کا اور ہمارا ہے آپ لوگ اگر خود ڈسکلوز کرنا چاہتے ہیں تو اپنے فیس بک پر لگائیں اپنے ویزے اپنی بیوی کے ویزے اپنے بچوں کے ویزے ہم یہ کام کرنے والے بلکل بھی نہیں ہیں اگر خود کوئی وولنٹریلی کرنا چاہے تو وہ ہمیں بتا دے تو جتنا ڈھول پیٹنا اور پیٹ دیں گے ہمارا مسئلہ ہم بلیف کرتے ہیں کہ یہ ہمارے انسر نہیں ہونا چاہیے اس تشہیر نہیں ہونا چاہیے کسی کے ہم اپنے ہمارا جو سسٹم ہے ہم اس کو فالو کرتے ہوئے ہمارے لئے پرائیویسی فرسٹ ہے ڈاکومنٹیشن کے لئے وزٹ ویزا کے لئے امیگریشن کے لئے اور ان تمام چیزوں کے لئے ہم حاضر ہیں لیکن یہ جو پانچ نام میں نے بتایا ہیں اب آپ نے ابھی میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے مجھے گولا کہ جی میرا کینیڈا ریفیوز ہو گیا یا میرا جرمنی ریفیوز ہو گیا میرا اٹلی ریفیوز ہو گیا تو جب میں نے اسے کروس کوسٹنگ کی تو مجھے بہت ساری خرابیاں نظر آئیں پلیز آپ لوگ اس طرح نہیں اپلائے کر سکتے منع وہ بھی نہیں کر رہے لیکن وہ آپ کو گائیٹ تھوڑی کر رہے ہیں آپ کی کانسلنگ تھوڑی کر رہے ہیں کون کر ساتے کون نہیں کر رہے ہیں ان کو تو فیسیں مل رہی ہیں وہ تو فیس لے لیتے ہیں ریفیوزل کی سٹیم مار دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں کہانی لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو گائیٹ کریں اسسٹ کریں آپ کی کانسلنگ کریں بس یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ان لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ جگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں اور کانسلنگ ٹھہرتی ہے تو کانسلنگ کے اندر جو ہے ہم اپنے بازگوات ہماری باتیں جو ہے ہمارے حق میں نہیں جاتی ہیں جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپلائے مت کریں یہاں وہاں یا یہ کریں وہ کریں تو وہ ہمارے حق میں تو نہیں جاتی ہیں مگر جب کانسلنگ ہے تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے ساتھ وہی بات کریں جو آپ کے بینفٹ میں جاتی ہے ہماری کمپنی کے بینفٹ میں آتی نہیں آتی ہے یہ کوئی مطلب نہیں ہے پھر کیونکہ ہم اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں اور ڈیوٹی کو امانداری سے کرتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ